سلام بھرنڈز امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ہر سنڈے کا دین کافی اچھا مرسل اور میرے یہ ہے کہ بشکتاز کے علاقے میں میں جانا ہے آج ایبنی نو سے سیپ چلتا ہے اور جب میٹرو ٹیبلنگ کارڈ ہے اس کو یوز کر کے تریبن ساڑھے تین لیڈا وہ کٹے گا وان ویڈراؤن کا اور واپس پر بھی ساڑھے تین لیڈا اور میرے گھر کے باس ہی چونکہ میٹرو سٹیشن ہے تو مجھے آسانی ہے تین چار منٹ پر ٹرین پر بیٹھے سیدھا ایمی نو اور ایمی نو سے جو ہے وہ شیپ فری لے کے سیدھا بشکتاز میں آگے ہوں اور یہ بیک سیٹ پر سیویو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسکدار ہاتھی دیکھنا پڑے گا کدھر سے جائے گی ہے پچھنا ایمی نو سے تقریباً اوورال شیپ یہ ہیں تمام آئی لینڈ وہاں پر جاتی ہے ایمی نو سے جو باز فورس ہے اس کے لیے وہ آج کل پچیس لیڈا رونے کر دی ہے اور پرنس آئی لینڈ کے لیے دس لیڈا جانا اور دس لیڈا آنا باقی اسکدار بشکتاز اور بھی جو آئی لینڈ ہیں یہاں پر تو اس کے لیے آپ میٹرو کارڈ یوز کر سکتے ہیں میٹرو کارڈ بھی دو طرح کی ہیں ایک سادہ میٹرو کارڈ ہے جس میں تصویر نہیں لگی ہوتی وہ ٹورس کی ہوتا ہے مہمان زیادہ ٹورس سے وہ یوز کرتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جن کا ٹی آرس کی کارڈ یہاں بنا ہو تو وہ تصویر والا جو میٹرو کارڈا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس طرح کا اس کا یہ فائدہ کی ہے مہینے کا پیکیجیاں لگتا ہے اور دو سو پچھتے لیڈے اب اس کے ہو گئے اور ایک سو پچاسی انٹری انہوں نے اس کارڈ کے اوپر مہینے کا وہ اللہ کیا ہوا ہے ایک لیڈا سامتنگ کچھ کرتے ہیں اس کے اور دوسرا میٹرو کارڈا اس کے ساڑھے تین لی رہا ہے اس سے تصویر والے میٹرو کارڈ پر کبر یا وہ انٹری یعنی کہ اتنی انٹری کبر آپ جا رہے ہیں کارڈ ٹیچ کر کے اتنی انٹرییں کم ہوتی جاتی ہیں ٹھیک اور بابا بشکتاس بابا بشکتاس بابا بشکتاس بابا بشکتاس بابا بشکتاس بابا بشکتاس ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے وہ صاحب کہہ رہے ہیں اچھا ایک یہ بھی چیز ہے کہ آپ راستے میں ایک شیب وہ اسٹی بھی کرتے ہیں کسی اور اسٹیشن کے اوپر تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا پلان وغیرہ چینج ہو جائے راستے میں تو آپ جی جگہ وہ راستے میں سٹی کر رہے تھا وہاں پر ہوتا سکتے ہیں یہ جی دیکھیں جی سمندر لوگ بیٹھے ہیں مچھ رہے ہیں مکڑے ہیں ہوا چل رہی ہے کہ بوتو شریف جو ہے وہ یہاں پر آگئے ہیں شیب چلنا شروع ہو گیا سنڈے ہیں آج لوگ جو ہیں وہ ریسٹ کر رہے ہیں گلوں میں تو یہ بند جہاں کہ ترکی کے تین چار بجے لوگ باہر آنا شروع ہو جائیں گے اور یہاں پر ایک رشت کا جو ہے وہ سمہ بان جائے گا اچھا چلیں جب تک جہاز کے چلنے کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ ایک آپ لوگوں سے چھوٹی سی اپرمیشن بھی شیئر کر دیں کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تھی آسی کارڈ کے حوالے سے اس کی مکمل تفصیل ڈاپرمنٹس اور فیسیں مگر ابتائی تھی اس میں تھوڑی سی ایک چینجنگ یہ ہے کہ اپ ڈیٹ ہے نہیں ہوں کہ جو میں نے بتائی تھی فیس وہ آٹھ سو ستر لیرہ تھی جب میں نے پلائی کی تھی تو اوورال سارے خرچے وغیرہ ڈال ڈول کے تھی وہ آٹھ سو ستر لیرہ اس کا بنا تھا لیکن اب جو ہے وہ گورنمنٹ نے فیسے اس کی بڑھا دی ہیں پرسوں میں وکیل کے پاس تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ ایک ہزار ستر لیرہ ہو گئے اس کی فیس ٹی آر سی کی ایک بھائی نے مجھے بتایا ہمارے ادھر بھائی ہیں فیسل بھائی انہوں نے کہا جی گیارہ سو پینتیس ہو گئے تو مطلب یہ کہ فیسے ان کی جائیں وہ انکریز ہو گئی ہیں آپ فیگر یہ ہی دے میں رکھیں ایک ہزار ستر سے لے کے گیارہ سو پینتیس تک وہ میں نے سوچا کہ چلے آپ لوگ کو بتا دوں کیونکہ ایک دوکمنٹس مجھے آئے تھے کل بھی کہ جی کچھ لوگ یہاں پر یعنی کہ ابھی آئے ہیں پیش لیفتے تو انہوں نے ٹی آر سی کاٹ اپلائی کرنا ہے تو انہوں نے مجھے میسیل کر کے کہا جی کہ آپ نے فیس بتائی آر سو ستر لیرہ اس لئے میں نے سوچا کہ اس کو میں تھوڑا سا کریکٹیری کر دوں جب میں نے اپلائی کیا تھا اس وقت آٹھ ستر لیرہا اب جو گورنمنٹ نے اس کی پرائیس جو ہے وہ پڑھا دی ہے پلان میں تھوڑی سی آگی ہے تو تہیلی مجھے پیش سٹاس کا جہاز 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 ہے پانچ بجے چلے گا شام کے تو میں نے سوچا کہ چلے میں پھر کسکدار ہی چلا جاتا ہوں اس کا جہاز 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 دیکھو مجھے معلوم نہیں تھا ویسے اب میں جا رہا ہوں جی اسکدار یہ میں نے فرس ٹیم دیکھنا ہے اسکدار یہ میں نے پہلے ویسے دیکھا نہیں ہے جی میں آگئی اندر کاٹ ایچ کرنے کے بعد کافی سارے توریس آر چکی ہیں ریڈ لسٹ میں ہیں ماسکونا کہہ جی آپ سب جو ہیں وہ کور کریں ماسک اپنے فیس کو فانچمنٹ کے بعد اسکدار کا بیرشیف یہاں پر آنے والا ہے موسیقی 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 اور روڈ میں نے کراس کیا یہ بیک سیٹ پر یہ روڈ میں نے کراس کیا تو مجھے ایک بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ ایک جامعہ مسجد کہہ لیں آپ اسے مظہر کہہ لیں وہ نظر ہے مجھے میں نے کہا چلے کہلے میں اس طرف جاتا ہوں یہ میرے پیشے جی یہ مظہر ہے یہ مظہرہ جی ممار سنان کا اور سلطان مراد کالبا سلطان مراد تھری سو ایم جو تھے ان کے زمانے میں یہ آئے تھے اور یہ بڑے زبردست قسم کی ایک سیور انجینر آپ کہہ لے آرکیٹیکٹ ان کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے سلطان یہ کچھ لکھا ہوا جی یہ بورڈ کے اوپر ان کی اسٹری فورٹین ایٹی نائن فیفٹین ایٹی ایٹ کا زمانہ ان کا سلیم امن سلیم ٹو اور سلطان مراد کی زمانے میں یہ چیف سیول انجینر اور صوفی بزرگ بھی تھے یہ ساتھ اب میں آگئے ہیں جی ان کے مزاد شریف کے اندر اچھا ہے ان کے مزاد شریف کے ساتھ ہی بڑی مسجد بنائی ہوئے انہوں نے لوگ آ رہے ہیں جی اندر تھوڑے ہیں لیکن نماز وغیرہ نفل پڑھے ہیں یہ ہے جی ان کیت قبر محرمہ سلطان یہ ہے جی کبر شریف کا مزار ہے جی لیکن یہاں پر لوگ کافی کم ہیں جیسے ہمارے ہیں ہوتے ہیں نا مزاروں پر کا مزار ہے وہ ہیں ویسے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مسجد بنا دیو رہے ہیں تھا کہ لوگ آتے جاتے جو ہیں ان کے لئے بھی فاتہ شیف پڑھتے جائیں وہ سیوری جامی ہوئی آر اینس طرح میں was a great civil انجینئر ہا ہے تھے پیروڑ سلیمان سلطنت عثمانیہ ملتا جلتا ہے اس سے اور وہی سمیت وہی تابے دیسی اور لوگ کے لیے پانی پینے مو دونے کے لیے سیم ہر جگہ اس طرح کی جو اور چیزیں بڑھی ہوتی ہیں اور یہاں بس ٹینڈ بھی ہے اور مرمرا ہے میٹرو سیشن وہ بیک سیٹ پر یہ اور یہ ایشیا سائیڈ ہے جہاں اس وقت ہم گھوم رہے ہیں اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے پیچھے ایسے نظر نہیں آئے گا ایسے وہ جہاں میری گلی انزل آئے بے کوئی سیڈ میں وہ یورپ ہے اور ٹرافک تو یہاں بڑا ہی آر ہے ٹرافک ابھی ٹرافک جیم ہے یہ دیکھیں آپ لینے لگی بھی ہیں ریلیسٹ آ رہے ہیں اچھے یہ میرا فرس ٹائم اس سیریے میں آنا ہے مجھے ایک بتایا ہوا تھا ایک دوست میں کہ یار آپ اس کو دار لازمی جانا ہے میں نے کہا اچھے ایک بینڈ ابھی لگتا ہے پرفومنس کر ختم ہوا اچھا جی میک ڈانلڈ ٹائب یہاں چیزیں ٹیسی ڈاپے اچھے ان کے باند ایسے جیسے دیتے ہیں جیسے پنجاب ہیں اس طرح یہ ہر چیز کھانے کے ساتھ باند پکڑائی آتے ہیں اس کے بیش چھوٹے سے اچھا جگہ جگہ یہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ وہ جونرز کی اور برگر کینگ ان کی برانچید ہیں یہ ہاں مجھے یہ کروس کرنا ہے سنل بات ہوا لوگ جاناں شکر ہو گئے نہیں دیکھیں لوگ خرون کو فولو کرتے ہیں ساڑھے ورگنی دو اڑڑا آتی ہیں اچھا موسم کافی اچھا ہے دو اچھا ہے گرمی کے موسم میں تو چلے ہی نہیں جاتا یہ ایک اور مسجد آ رہی ہے اب یہ کس نام سے ہے پندرہ سو چھے میں یہ بنی تھی سلیمانہ جامی پندرہ سو چھے کیا کہتے ہیں؟ ان کی اسٹیوید دیکھنے پڑے گی یہ کہیں سے ترکیش میں لکھا ہے تو پڑا ہی نہیں جا رہا برحال میں دکھاتا ہوں پندرہ سو چھے میں جی یہ صاحب آئے تھے ان کے نام سے اجامہ مسجد ان کی یہ کبر شریف اب مجھے ان کے بارے میں یہ نہیں معلوم کی یہ کچھ سپیرچل پرسنیلٹی ہے یہ کون ہے لیکن ان کے نام سے انہوں نے یہاں پر ایک مسجد بھی بنائی ہوئی ہے اور شاید بیٹ سیٹ سے تھوڑا سا انٹری کرتے ہیں نہیں جی یہ بند ہے چلیں برحال یہ ان کی کبر شریف کے ساتھ ہی ایک انہوں نے مسجد بنا دی ہوئی ہے ان کا کمال یہ ہے کہ جن جن سپیرچل پرسنیلٹی ان کی کبریں ہیں وہاں پر ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی سو مسجد بنا دی ہوئی ہے اچھا اس کے بالکل سامنے ایک اور مسجدہ جی ہے یہ آپ بیک سیٹ پر دیکھیں میں یہاں بھی چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھے 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 ہی جی روڑ تو میں نے کلوز کر لیا ہے اور یہ ہے جی ولیدیتی جدید جامع سن سترہ سو آٹھ سلطان دوئم مصطفی اور سلطان سوئم سلطان احمد یہ وہی سلطان احمد نہیں جنہوں نے ایاز و سوفیا کے سامنے جو مسجد بنائی تھی گلیو موسک کے نام سے یہ انہی کے زمانے کے لیے ہے اب زیادہ ہی نہیں پڑا جا رہا ہے تھوڑا سے پڑا جا رہا ہے کیونکہ یہ ترکیش لکھی ہے یعنی کہ سترہ سو میں یہ بنی تھی اس کے میں اندر لاتا ہوں شاید تھوڑا سا کوئی بنا چلیں یہ پارک بھی ہے اور فوٹو شوٹ چڑھ رہا ہے ان کے میں سے شرم آنی چاہیے فوٹو شوٹ نہیں کھنا چاہیے فیمیلز کو اچھا اندر بیٹھنے ہی جگہ بھی ہے یہ جس کا باہر سایڈ سے اس کی انٹری ہے اچھا چاہیے ہے چاہیے 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 لیکن ایک چیز یہاں پر دیکھنے میں بتمی زیاری لوگ شورٹس میں بھی اس مسجد کے اندر گھسے رہے ہیں یہ ٹوریسٹ ہیں شاید میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا ہے اچھا فی میل کے لیے سیپریٹ ہے اور میل کے لیے یہاں پر فی میل اندر جا سکتی ہے میل نہیں وزو کے لیے یہ جگہ اور بڑی ہی پرانی آز سے یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں تین سو سال پرانی مزید کہ منارے بڑے خوبصور ہیں بڑے بڑے سے منار ٹھیک ہو گیا اچھا ان نے لکھا کچھ فارسی میں ہیں کچھ ان نے عربی کے اندر لکھا ہوا ہے جو اندر ابارت ہیں نقش لیکن باہر جو بوڑ کے اوپر وہ ترکیش میں لکھا ہے تو بلکل بھی سمینیاں تھا اور یہ اس کا بیرونیس سا بیٹنی جگہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں سیریز کتار اندر کتار جیسے تصویروں کے درائیں اب جی میں یہاں سے جبتا ہوں باہر اور زیریس علاقے کو ایکسپلور کرتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں میں نے پار ہوا چل رہی ہے مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں وائس رکارڈن جائے وہ اس ہینڈ سری سے کر رہا ہوں ٹھیک آئے بھی کہ نہیں اس کا مجھے ایڈیا نہیں ہے لیکن کیونکہ ہوا کا بہت پریشن ہے آج موسم اچھا ہے اس لئے لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں یہ ہے ان کا فیمس بوفے یلدیس بوفے کے نام سے میرے ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ اس قدار میں ان کا جو پارکو چینک سسٹم کافی اچھا ہے دولر بھی آیا ہے برگر بھی آیا ہے پبلا چلی جاری ہے جی ایک ان کا ایک اپنات دار ہوتا ہے جی یہ آپ کو اپنات دار ہوتا ہے بہت نہیں یہ کیا کرتا ہے بلکل اس کے سامنے بینک ایڈیا مشین سیریز وائز لگی ہیں اور سمیت تو ہر جگہ ہے پتہ نہیں یہ کیوں اتنا شوشن کرتے ہیں مجھے پسانت تو نہیں سمیت اور ان کا جو ڈابا سسٹم ہے وہ ہمارے ڈابا سے ہمارے تو کب سا کیا ہمارے تو کب سا کیا ہمارے تو سڑا کے اوپر ان کا پروپر ایک بے یہ بلدیا کی طرف سے اجازت ناما اور جیم بوفے 1979 کا یہاں بنا ہوا اور میں نے پیچھے کھایا ہے ایمینوڈوں میں بھی اس لئے پیڑ میں بھرا ہوا ہے پھر سمیت اس طرح کے جی ہوتے ہیں یہ سمیت اس میں نوٹیلا وغیرہ وہ ڈالتے ہیں جیم ڈالتے ہیں اور ہم جیسے لوگ کھا بھو گئے اس بار پھیندے ہیں یہ لوگ مزلے کھا رہتے ہیں کئی تین لیرا کا ہے کئی چار لیرا کا ہے کئی پانچ لیرا کا ہے جس کا جہاں دا لگا پھولے کی دکان تمام جو خالہ ہیں وہ پھول بیجنے میں بیجی ہیں ایک اور سمیت کٹ آبا اچھا دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ تیل والا ہوتا ہے ایک یہ سیم بند کی درہا ہوتا ہے ان کا لیکن جو بند والا وہ مزدار ہے تیل والا تو بالکل بھی مزدار نہیں اور تھوڑی تھوڑی سی غربت کے اثار یہاں بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا لاریٹا یاد آگیا لہتا اور ویلے کو بھی فوج ہوتی ہے اس طرح کی اچھا یہاں ایک چیز بڑی کومن ہے سب نے وہ ڈونرز ہو لگئے ہیں برگر کے ساتھ ساتھ اور دس لیڈا کھا حالانکہ یہ ٹوریس پلیس ہے ان کو کچھ تو طرح مینگل کرنا چاہیے تھا ہام جگہوں کے نسبہ لیکن یہ بڑا کمال ہے کہ گورنمنٹ نے پورا چیک انڈ بیلنس رکھا ہوا ہے فیملی سوٹیں ہیں انجوائے کریں پاکس کے اندر آوی کاکا سنافر اس میں کامچے سڑھے پہ مارے ہیں گبرانان کو ماں ایک اور تھا پہش دھو دھلانی ہیں اور ناس ٹو ہو گئے ساٹا لاغی یہ میں نے کہا رہا ہے یہ لوگ سے بھی بڑی سوک سکھاتے ہیں اس لیے وہ کے ساتھ دیکھیں کچھ ہونے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ایک ایک اوٹ چیز تھی مجھے ایک صاحب نے مجھے بتایا بھی تھا بیل توڑ کے نام سے ہے چھوٹا سا ان کا وہ کیفے ٹیم ہے بیل توڑ کے نظر نہیں آیا اچھے یہاں بیٹھنے کی بڑی اچھی زبادہ سیٹنگ انہوں نے کی گئے آپ کو میں رکھاتا ہوں وہ اوپر چیک کھلے کے اوپر بھی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پارکز فیملیز فرنڈز یہاں پر رش لگا ہوئے جی یہ ہے جی بولتا مل گیا ہے بیل توڑ لوگ بیٹھے ہیں مجھے سیٹنگ کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اچھے ایک چیز میں نے سوچا کہ آپ کو لازمی دکھاؤں ہم لاہوریوں کو پہلے میں آپ کو وہ چیز دکھاتا ہوں میں نے کیوں لاہور کا ذکر کیا کہ ہم لاہوری کو یہ پسند ہے یہ ہے جی لچا اب تو بہت کم آنا شروع ہو گیا ہے وہ کافی عرصے سے دیکھا بھی نہیں لچا بو نہیں ہے قدر بابا بیشتر 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 بیڈا ایک جو لچے کا یہ پیکٹ ہے یہ پانچ لیرے کا ہے اگر آپ 21 رویے کے ساتھ سلا رہے ہیں تو پانچ ایک پانچ پانچ دو دس ایک سو پانچ لیرے دا پڑا ہی فراڈی ہے جی پاہی ہے یعنی ایک سو پانچ لیرے دا چھوٹا ہے لچے دا شاہ پر موساڑا صحیح گئے دعاصر پر دیزن دین ہے چونگا بھی نال دیزن دین ہے دنیا میں کچھ ہوئے یا نہ ہوئے میک ڈونلل ضرور ہے دیکھوئے تھے بھی میک ڈونلل لے گئے ہر ہر جگہ میک ڈونلل جڑاو بڑھے آئے ہیں اس کے ساتھ یہ ایزہ نے ایزہ نے مطلب میڈیکل سٹور یہ ہیں ڈرائی فروٹس اکری منڈی اور جلی گا پھر ڈونلل اور کپی ڈونلل بزار یہ بیپ مانگنے کا نئے انداز چل بجا ککا بجادرہ ٹھیک ہے ڈونلل ڈونل 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 تو منڈی میں ٹھیک ہے ڈونل ڈونل بابا یوک باڑی کتے بابا میں اُلٹی کرنے گا آگے آئی آرہے ہیں بابا استغفر اللہ عربی بین پاکستالیم پاکستالیم گھردیش ترکی اینا کی دکان بڑا گندہ پنیر سی اینا کی دکانیں لپڑی کی چیزیں کسی کو یاد ہو یا نہ ہو ہم یاد کروائی دیتے جی ویل نہ اکثر مار اسے ماں سے بچوں کو پڑھتی رہے ہیں اور جو بڑے ذرا آتے ہیں وہ اکثر سٹک اس سے مارتے رہے ہیں بچوں کو مٹی کے برتن پرودر شرٹس لیڈیز کارمنٹس دوسری طرف اور یہ دکھیں لوگ کھچا کھچ بھرا ہوئے بزار یہ اور گوشت کی دکان سمیل اکثر ان کی کوشت سے پتہ نہیں کیوں آتی رہتی ہے اس کی سمجھ نہیں مجھے ابھی تک آئی اور اسکدار بیلکچر چرشش اسکدار بیلیدیسیا بزار کھچا کھچ برے ہیں میں جی دیکھیں مچھلی کا بزار آگیا ہے موسیقی 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 موسیقی